موسیقی حکومت اور ججوں کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے جیسٹس اتھر من اللہ نے کہا ہے کہ ہم کالی بھیڑے نہیں بھیڑے ہیں یعنی ہر صورت میں وہ نقصان دے ہیں جیسٹس اتھر من اللہ اگر منصف ہیں تو سپریم کورٹ میں زیر التوا ای او بی آئی کے بکلہ کے فیس کا ناجائز وصولی کا مقدمہ موجود ہے سو موٹو کیس نمبر چار دوہزہ سولہ یہ مقدمہ ساویس چیف جیسٹس ساقب نصار نے قائم کیا تھا جس میں جیسٹس موسن اختر کیانی جیسٹس اتھر من اللہ یہ اچلاواد ہائی کورٹ کی اس اتھر جج سے اور دونوں اور ان کے علاوہ جیسٹس بابا ستار اس اتھر جج نہیں وکیل تھے پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمن گوھر علی خان سید احمد علی شاہ اور اعتداز احسن نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ ہوئے تھے انہوں نے وزارت قانون کی منظوری کے بغیر ای او بی آئی کی وقالت کے لیے جو اس کے کرپس چیئرمن کی وقالت تھی اس کی وقالت کے لیے کروڑوں روپے وصول کیے جس کا انہیں استحقاق حاصل نہیں تھا جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے فیصلہ دیا تھا کہ یہ استحقاق ان کو حاصل نہیں تھا ان سے یہ قطع وصول کی جائے لیکن اس فیصلے پر یا تو عمل درامت نہیں ہوا یا یہ مقدمی کی سماعت پوری نہیں ہوئی یہ لوگ اب عدلیہ کا حصہ بن گئے ہیں ان سے کس طرح دیانتداری کی امید کی جا سکتی ہے ان پر کرپشن کے لامات ہیں اور یہ عدلیہ میں یہ مقدمہ زیر ارتبا ہے اس کو نظرانداز کرتے ہوئے یہ نے جج بنا دیا گیا اگر انصاف کرنا ہے تو اس مقدمے کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا